آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آر پی اوز ڈی پی اوز ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے لیے تمام ازلاح کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا پی ایس ایل سیزن سیون کا ملا لاہور میں سجنے کو تیار لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی اور لاہور پولیس نے موبائل پولیس خدمت مرکز کا روان ہفتے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے سلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تو باتارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آر پی اوز ڈی پی اوز ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد اجلاس میں امن و اومان کی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے لیے تمام ازلاع کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفروران کی گرفتاری میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی منشیات کے خلاف مہم میں زیرو ٹالرنس اپنائیں نوجوان نسل کو منشیات کی علانت سے بچانا ہمارا مشن ہے تعلیمی داروں میں منشیات خصوصا آئیس، شیشہ، چرس اور دیگر مارڈرن منشیات پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے مزید انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی اور موٹرسائیکل چوری، مویشی چوری اور سٹریٹ کرائم کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی توجہ دی جائے کئی سالوں سے زیر تفتیش مقدمات کو افسران کھولیں اور زیر التواکیسز کو ذاتی دلچسپی لے کر حل کریں تمام اضلاع میں غیر ریجسٹرڈ اسلحہ ڈیلرز اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے رات کے اوقات میں پٹرولنگ کو بڑھایا جائے گشت کرنے والی گاڑیوں کی ٹریکنگ کے ذریعے منیٹرنگ کی جائے ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنے اور بلا وجہ تاخیر کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ملک میں سیکیورٹی کی حالیہ صورتحال کے ویش نظر سی ٹی ڈی اور سپیشل برانچ کو سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے گلبرگ لاہور میں نوکری کے بہانے لڑکی سے مبیانہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پولیس ٹیم نے دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر لاہور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لڑکی سے زیادتی کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں رمضان اور ولید شامل ہیں جبکہ تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد اور زیادتی کے مرتقے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور ماس ٹرانزٹ آثورٹی کے ماں بین اہم سنگے میل عبور لاہور میں ماس ٹرانزٹ آثورٹی کے تین سو کیمرے سیف سیٹیز آثورٹی کے ساتھ منسلک کر دیے گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ لاہور میں ماس ٹرانزٹ آثورٹی کے تین سو کیمرے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں خصوصی تقریب منقید کی گئی چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے مطابق دنیا بھر میں کرائم کنٹرول کے لیے نیجی کیمرو کو حکومتی مانیٹرنگ سسٹم سے منسلی کیا جاتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اندر لاہور پولیس بلخصوص اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو باقی ایجنسیز کو کرمنل ایکٹیوٹیز کی اور سسپیشیس ایکٹیوٹیز کو ٹریک کرنے کے لیے بہت معامل ثابت ہوں گے پہلے مرحلے میں فیڈر بسوں کے روٹس پر لگے تین سو کیمرے منسلی کیے گئے ہیں اور مستقبل میں مزید کیمرو کو منسلی کرنے پر امادگی ظاہر کی گئے فیس ٹو میں ہم نے تیعہ کیا ہے کہ جو ہمارے گرین لائن جو میٹرو بس چل رہی ہے اس کے جتنے کیمرے ہیں وہ بھی ہم سیف سٹی کے ساتھ کوارڈینیشن میں لے آئیں گے فیس ٹری میں انشاء اللہ ہم اورنج لائن کے بھی جو کیمرے ہیں وہ جو میٹرو ٹرین ہے اس کے بھی جو کیمرے ہیں ان کو بھی کوارڈینیشن میں لے آئیں گے پنجاب سیف سٹی آتھورٹی مانس ٹرانسٹ اتھورٹی کو ڈیٹا سکیرٹی کے لیے ڈیزاسٹر ریکوری یونٹ کی سہولت بھی فرام کرے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی دنیا بھر میں رائچ لا انفارشمنٹ کے بہترین اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے نیجی کیمرو کو پبلک سیکٹر کے ساتھ منسلک کر رہی ہے تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت رہنمائی ممکن ہو سکے محمد فائق پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی لاہور پی ایس ایل سیزن سیون کا میلا لاہور میں سجنے کو تیار لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی زیرے نگرانی لاہور پولیس نے فل ریس سیکیورٹی رہرسل کی کھلاڑیوں کی قیامگاہ سے کذافی سٹیڈیا محمد کے دوران روٹ پر سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات کی بھی رہرسل کی گئی ڈی آئی جی آپریشنز عابد خان، سی ٹی او منتظر مہدی، ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت، متعلقہ ایس پیز اور افسران نے شرکت کی ریہرسل کے دوران تمام طرح سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات میں کمی بیشی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز نے دوران ریہرسل سیکیورٹی انتظامات مزید مربوط بنانے کے حوالے سے افسران کو گائیڈ کیا لاہور پی ایس ایل میچز کے دوران ٹرافک ایڈوائزری پلان جاری کر دیا گیا ہے سی ٹی او لاہور منتظر مہدی کے مطابق مجموعی طور پر گیارہ ڈی ایس پیز، نوے انسپیکٹرز فرائض سر انجام دیں گے کرکٹ ٹیموں کے روٹس اور متبادل راستوں پر سات سو سے زیادہ وارڈنز تائنات ہوں گے رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے بیس فارک لفٹرز، پانچ بریک ڈاؤنز بھی تائنات ہوں گے شائکینے کرکٹ کی سہولت اور بہ آسانی سٹیڈیم تک رسائی کے لیے پانچ پارکنگ سٹینڈز مقتص کیے گئے ہیں پارکنگ سٹینڈز سے شٹل سروس کے ذریعے شائکین کرکٹ کذافی سٹیڈیم پہنچ سکیں گے کنال روڈ، جیل روڈ، بہدت روڈ، ایم ایم آلم روڈ، ٹرافک کے لیے کھلی رہیں گی راستہ ایپ اور سیف سٹی راستہ ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے ذریعے شہریوں کو ٹرافک کی بدلتی سرحت حال سے آگاہ رکھا جائے گا شہری مزید رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن ون فائف پر کال کر سکیں گے لاہور پولیس نے موبائل پولیس خدمت مرکز کا روان ہفتے کا شیڈیول چاری کر دیا ہے موبائل پولیس خدمت مرکز بروز منگل مانگا منڈی، جمعہ فیصل ٹاؤن جبکہ بروز ہفتہ برکی میں فرائز انجام دے گی موبائل خدمت مرکز صبح آٹھ بجے تا شام چار بجے تک مقررہ پوائنٹس پر موجود ہوگی شہریوں کو ایک ہی چھت تلے کیریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ سمیت چودہ سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پولیس سے متعلقہ سہولیات کی فرہمی کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈالفن اور پی آئیو کی ہفتہ وار کر کردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی پولیس ہیلپ لائن وان فائف پر موصول شدہ ایک ہزار سات سو ستائیس کالز پر فوری ریسپونس عمل میں لائیا گیا سٹاپ انڈ سرچ کے دوران چھتیس ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں، سات گاڑیوں اور چالیس ہزار تین سو چھتیس اشخاص کی چیکنگ کی گئی ملزمان سے بیس پسٹلز، پامپ ایکشن، بیس میکزینز اور سینکڑوں گولیاں قبضہ میں لی گئیں منشیات فروشوں کے قبضہ سے چالیس گرام آئیس، چار بوتلیں شراب برامد ہوئیں کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے پانچ سو ستائیس شہریوں کی مدد کی گئی جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی سمیت بارہ موٹر سائیکلوں کے خلاف کاروائی عمل ملا کر مقدمات درج کیے گئے ون ویلنگ میں ملویس بارہ، پتنگ بازی میں دو، جبکہ ہوای فائرنگ میں ملویس پانچ ملزمان گرفتار کیے گئے دورانے پیٹرولنگ، اشتہاری سمیت باون آدھی عدالتی مجرمان بھی گرفتار کیے گئے سوشل میڈیا پر ہوای فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا کہانہ پولیس نے سوشل میڈیا پر ہوای فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی